محبے وطن کمانڈوز کی ایک سنسنی خیز داستان جو دفاعی وطن کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کو بھارتی درندگی سے بچانے کے لیے پچھلی سات دہائیوں سے مسلسل دشمن کے سینے پر مونگ دل رہے ہیں کہانی کی طرف بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے آئیے کہانی کی طرف چلتے ہیں تم آرام کرو باقی باتیں پھر ہوں گی یہ کہ اگر مراد خان حاشم اور سکندر کوٹھڑی سے نکل گئے دوسرے دن عمران تیسرے پہر تک سویا رہا سورج گروب ہونے کی تیاریاں کر رہا تھا کہ وہ بیدار ہو کر کوٹھڑی سے باہر آیا مراد خان، سکندر علی اور حاشم خان وہاں موجود تھے انہوں نے مل کر کھانا کھایا اس کے بعد کوٹھڑی میں آگئے عمران نہانے کے بعد کپڑے تبدیل کر لئے تھے اب وہ کافی حد تک تازہ دم تھا مراد خان کہنے لگا ہمارا دوسرا مشن پرانے لائٹ ہوس کی زیرز میں لیبارٹری کو تباہ کرنا ہے لیکن اس مشن کے لیے ہمیں اب بہت زیادہ سوچ بچار کی ضرورت ہے کیونکہ عمران کے فرار کے بعد لائٹ ہوس کی ارد گرد بھی سکیورٹی بہت سخت کر دی گئی ہوگی سکندر علی بولا میرا خیال ہے کہ ہمیں کچھ دن خاموش رہنا جائیے ہم ایسا کر سکتے ہیں ایٹمی میٹریل کا خفیہ نمبر ہم نے اوپر ہائی کمانڈ کو بجوا دیا ہے اس وقت تک اوپر سے اس کے بارے میں کوئی اطلاع بھی مل جائے گی دوسرے یہ بھی ہمیں معلوم ہو چکا ہے کہ پرانے لائٹ ہوس کی زیرز میں لیبارٹری میں ایٹمی میٹریل کی پراسسنگ کا کام ایک دو دن کے بعد چلو ہوگا اور اس کام کا مکمل ہونے میں مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگ جائے گا حاشم نے کہا لیکن ہمیں غافل ہو کر نہیں بیٹھنا چاہیے کچھ پتہ نہیں امران کے فرار کے بعد نیشنل سیکیورٹی کے خیال سے بارت سرکار ایٹمی میٹریل کے سلنڈر لائٹ ہوس سے اٹھوا کر کسی دوسرے شہر پہنچا دیں ایسا مکان ہے امران نے کہا ایسا ہو سکتا ہے اس لیے ہمیں چوبیس گھنٹے لائٹ ہوس کے ارد گرد کے علاقے کی نگرانی کرنی ہوگی مراد خان بولا وہ ہم ضرور کریں گے کیونکہ ہمیں یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ پرانے گارٹ والے ٹارچس سینٹر کے واقعے کے بعد وہاں سیکیورٹی کتنے سخت ہوگی ہے اور ہمارے وہاں کمانڈو ایکشن کرنے کے کتنے امکانات ہیں امران نے کہا اس کی نگرانی کے لیے ہمیں بڑے تجربہ کار اور ہوشیار مجاہدوں کی ضرورت ہیں مراد خان بولا ایسا انتظام ہو جائے گا ہمارے پاس ایسے تجربہ کار مجاہد موجود ہیں جنہیں سراغ رسانی اور اس قسم کی جاسوسی کا بہت تجربہ ہے وہ نہ صرف آندرہ پردیش کی تلیگو زبان بلکہ تامیل لادو کی زبان بھی بڑی روانی سے بول لیتے ہیں اور انہیں ہر قسم کی بیس بدلنے میں زبردست مہارت حاصل ہے یہ مجاہد چاہے اس علاقے میں کسی ماہیگیر کے بیس میں آتے جاتے رہیں یا کوئی مجذوب سادو بند کر وہاں قریب ہی دونیر مائی یا کوئی اور طریقہ اختیار کریں وہ ہمیں وہاں کی سرگرمیوں کی ایک ایک پل کی ریپورٹ یہاں پہنچاتے رہیں گے اگر بارت سرکار نے وہاں سے ایٹمی مواد کے سلنڈر نکالے اور کسی دوسری جگہ منتقل گئے تو ہمارے آدمی نہ صرف یہ کی فوراً اطلاع کر دیں گے بلکہ وہ یہ بھی معلوم کر لیں گے کہ سلنڈر لائٹ ہوس کے تیہ خانے سے نکال کر کس شہر میں اور کس جگہ پر لے جائے گے ہیں کیونکہ ایک مجاہد ہی سلنڈر لے جانے والوں کا باقاعدہ پیچھا کر لے گا اگر بارت سرکار ان سلنڈروں کو ہمالیہ پہاڑے کی چوٹی پر بھی لے جائے تو ہمارے آدمی وہاں تک ان کا پیچھا کریں گے عمران نے کہا اگر یہ بات ہے تو ہم کچھ دیر یہاں خاموشی سے گزار سکتے ہیں مراد خان نے اسی روز چار تجربہ کار جاسوس مجاہدوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ گنٹور جا کر پرانے لائٹ ہوس کے ارد گرد کے علاقے کی چوبیس گنٹیں نگرانی کریں چاروں مجاہد آندرہ پردیش یعنی حیدر آباد دکن کے ہی رہنے والے بڑے سرفروش قسم کے مسلمان نوجوان تھے وہ تلیگو اور تامیل اور اردو ہندی یہ ساری زبانیں پوری طرح سے جانتے تھے اور بڑی روانی سے بول سکتے تھے اور سمجھ سکتے تھے انگریزی زبان سے بھی انہیں واقفیت تھی اور ہندووں میں رہنے کی وجہ سے وہ ہندو درم سے اور دیوی دیوتاؤں کے نام اور ان کے مندروں کو بھی جانتے تھے جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں پرانا لائٹ ہوس اب بیکار ہو چکا تھا اس کی ارد گرد فوج نے خاردار تار کی دیوار کھڑی کر دی تھی عمران کے فرار کے بعد وہاں سیکیوریٹی بڑی سخت کر دی گئی تھی اور اب کسی غیر ملکی ٹوریس یا نسیاہ کو بھی لائٹ ہوس کے قریب بٹکنے کی اجازت نہیں تھی وہاں زبردست فوجی پہرہ لگا دیا گیا تھا مراد خان کے دو مجاہدوں نے یہ کام کیا کہ پرانے لائٹ ہوس سے کچھ فاصلے پر سمندر کی کنارے ناریل کے درختوں کے نیچے اپنے لیے ایک چھوٹی سی جوپڑی ڈال لی درختوں پر سے کچھ ناریل گرائیں کچھ گرے پڑے ناریل ایک جگہ جمع کر کے لمبے چھوڑوں سے انہیں چھیل کر ان کی چال الگ کر کے ایک طرف لگا دی درختوں سے کچھ فاصلے پر ریت پر جہاں دوب تھی ناریل کی چال کو وہاں سکھانے کے لیے بکھیر دیا دو تین گچھے بٹی ہوئی ناریل کی رسیوں کے وہ اپنے ساتھ لے گئے تھے وہ انہوں نے جوپڑی میں ڈال لیے جمپڑی کے باہر درختوں کے نیچے ایک چھوٹا سا لوہے کا پرانا چرخہ لگا لیا پندرہ بیس گز کے فاصلے پر لکڑی کا ایک پتلا سا کھمبا گاڑا چرخے کے پہیے پر ناریل کی چال کی بنی ہوئی رسی کا ایک چھوٹا سا گچھا چڑھا دیا اور اسے ہاتھ سے پھیرنے لگے یہ سارا ڈراما انہوں نے صرف یہ بتانے کے لیے بنایا تھا کہ وہ کھیت مزدور ہیں کھیتوں کا کام ختم ہو گیا ہے اب وہ ناریل کی چال کی رسییں بٹھ کر انہیں بازار لے جا کر بیچتے ہیں اور جو کچھ روپے ملتے ہیں ان سے اپنے گھر کا خرچہ چلاتے ہیں ان کے پاس ایک بڑی طاقتور دوربین بھی تھی جس سے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد پرانے لائٹ ہوس کا جائزہ لے لیتے تھے کہ وہاں کوئی غیر معمولی سرگرمی تو نہیں ہو رہی دوربین کو وہ ایک درخت کی کھو کے اندر چھپا دیتے تھے دوسرے دو مجاہدوں نے یہ کیا کہ ان میں سے ایک سر منوا کر سادو بند کر سمندر کی کنارے ایک چٹان کے قریب آلتی پالتی مار کر اور سامنے دونی لگا کر بیٹھ گیا دوسرا مجاہد گروہ چولہ پہن کر ماتے پر تلک لگا کر اس کا چیلہ بن کر بیٹھ گیا وہ ایسے جگہ بیٹھے تھے جہاں سے پرانے لائٹ ہوس پر اور اس کے خاردار تاروں والے گیٹ کے سامنے نگاہ پڑھ سکتی تھی ان کے پاس بھی ایک چھوٹی مگر طاقتور دوربین تھی جس کی مدد سے وہ دن میں تین چار بار اپرانے لائٹ ہوس کے علاقے کا جائزہ لے لیتے تھے اس کے بعد دوربین کو چٹان کی ایک خو مچپا دیتے تھے ہر روز رات کے وقت ان سادو کے بیس والے مجاہدوں اور ناریل کے درختوں کے نیچے ناریل کی چھال کے رسیاں بنانے والے مجاہدوں میں سے ایک مجاہد بڑی خاموشی اور رازداری کے ساتھ وہاں سے نکل کر مراد خان کے پاس خفیہ کمین گاہ میں پہن جاتا تھا اور اسے دن بار کی جاسوسی کی پوری رپورٹ دے آتا تھا سادو اور چیلے کے بیس میں سمندر کنارے چٹان کے پاس بیٹھے ہوئے مجاہدوں میں سے صرف وہ مجاہد رات کو مراد خان کے پاس دن بار کے سرگرمیوں کی رپورٹ دینے جاتا تھا جو چیلہ بنا ہوا تھا سادو وہی رہتا تھا اور رات کو بھی چٹان کے پاس ہیرن کی کھال بچھا کر اور علاو روشن کر کے سو جاتا تھا ان کا چیلہ گنٹور کی مارکیٹ میں جا کر کچھ سبزی وغیرہ لے آتا اور وہی پکا لیتا تھا انہیں مراد خان کی طرف سے سخت آرڈر تھے ناریل کی رسیاں بنانے والے مجاہدوں کو بھی سادو مجاہدوں کو ملنے سے سختی سمنہ کر دیا گیا تھا مراد خان نے انہیں کہا تھا تم ایک دوسرے کے قریب سے کبھی نہیں گزرو گی ہاں اگر وہاں کسی قسم کے ہنگامی حالات پیدا ہو جاتے ہیں تو تم جو چاہے کر سکتے ہو پھر اس کا تم لوگوں کو پورا اختیار ہوگا مراد خان کی تنظیم کی اپنی خفیہ کمین گاہ تو ویجیوارہ کے ایک جنگل میں تھی لیکن گنٹور میں بھی ان کے ایک مجاہد کے ہاں انہوں نے خفیہ قیام گاہ بنا لی تھی حاشم اور اسکندر علی تو ویجیوارہ میں ہی تھے لیکن مراد خان اور عمران گنٹور میں اپنے مجاہد کے خفیہ ٹھکانے پر آگے ہوئے تھے تاکہ وہ لائٹ ہوس کی آس پاس ہونے والی فوجی سرگرمیوں کے بارے میں اپنے مجاہد جاسوسوں کی مدد سے معلومات حاصل کرتے رہے عمران اور مراد خان نے اپنے ساتھیوں کے مشورے سے یہی فیصلہ کیا تھا کہ کم از کم انہیں ایک ہفتہ بلکل خاموش رہ کر حالات کا جائزہ لینا چاہیے ابھی تک ایٹمی خفیہ کوٹ کے بارے میں اوپر ہائی کمانڈ کی جانب سے کوئی اطلاع مراد خان کو محصول نہیں ہوئی تھی لیکن ایک دو روز میں اس اطلاع کے خفیہ سگنل محصول ہونے کی توقع ضرورت تھی جس روز یہ چاروں مجاہد پرانے لائٹ ہوس کے قریب جنگل اور سمندر کے کنارے رسیاں بنانے والوں اور سادوں کے بیس بدل کر بیٹھے اسی رات انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ لائٹ ہوس کی خفیہ تنصیبات کی اردگل سیکیورٹی سخت کر دی گئی ہے اور خاردار تاروں کی چار دیوائر کی گیٹ کے سامنے فوج نے مشین گن کا ایک مورچہ بھی بنا لیا ہے اس اطلاع ملتے ہی مراد خان نے ان دو مجاہدوں کو واپس بلا لیا ان کی جگہ ان دو مجاہدوں کو جو سادو کی بیس میں تھے کہا کہ وہ لائٹ ہوس سے ہٹ کر ناریل کے درختوں کے نیچے چلے جائیں راتو رات دونوں میں جائے جو سادو بن کر لائٹ ہوس کی گیٹس سے کچھ فاصلے پر چٹان کے پاس دونی رمائے بیٹھے تھے وہاں سے اٹھ کر ناریل کے درختوں کے نیچے چلے گئے وہاں ایک جونپڑی پہلے سے بنی ہوئی تھی انہوں نے وہاں اپنے فرضی گیان دیان کا ڈراما شروع کر دیا اس کے تیسرے دن بعد مراد خان کو رات کے دو بچے ایک آدمی ملنے آیا مراد خان اس وقت عمران کے پاس بیٹھا اس سے اپنے مشن کے بارے میں ہی فکر مند ہو کر باتیں کر رہا تھا کیونکہ مشن کے شروع ہونے میں دیر واقع ہو رہی تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی مراد خان اٹھ کر باہر چلا گیا تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو عمران کی طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولا عمران ہم نے ایک مارکہ تو مار لیا ہے ابھی یہ آدمی مجھے پیغام دے گیا ہے کہ ہم نے اوپر ہائی کمانڈ کو جو اٹمی میٹیریل کا کور نمبر بیجا تھا وہ صحیح اور اصلی ہے عمران کا چہرہ بھی خوشی سے کھیل اٹھا یہ بہت بڑی کامیابی تھی مراد خان اس کے پاس بیٹھ گیا اور بلا ہائی کمانڈ کی طرف سے یہ ہدایت بھی ملی ہے کہ لائٹ ہوس کی زیر زمین اٹمی تنصیب کو تبا کرنے میں مزید تاخیر سے کام نہ لیا جائے اور جتنی جلدی ہو سکے اس کو تبا برباد کر دیا جائے عمران کہنے لگا اب ہمارے پاس تاخیر سے کام لینے کی کوئی وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہمیں باقاعدہ اس اہم مشن کا منصوبہ تیار کرنا ہوگا اس میں ایک دو دن لگ سکتے ہیں مراد خان نے کہا اپنے جو دو مجاہد اس وقت ٹارگٹ کے قریب سادھوں کے بیس میں بیٹھے ہیں سراغ ثانی اور جاسوسی میں ان کا کوئی ثانی نہیں ہے میں ابھی انہیں پیغام بجواتا ہوں کہ وہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے مجھے آ کر مل جائیں مراد خان نے اسی وقت ایک خاص آدمی سادھوں کی طرف روانہ کر دیا اور اپنی کوٹھڑی کے باہر ایک طرف ہو کر چار پائی پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا ایک گھنٹے بعد دونوں مجاہدوں میں سے سینئر مجاہد جو سادھوں مہاتمہ کے بیس میں تھا چادر سے مو سر لپیٹے مراد خان کے پاس پہنچ گیا مراد خان اسے اندر کوٹھڑی میں لے گیا اس نے دروازہ بند کر لیا اور اسے پاس بٹھاتے ہوئے کہا اکبر علی ہائی کمانڈ نے حکم دیا ہے کہ ہمیں مزید دیر نہیں کرنی چاہیے لہٰذا ہم مشن کو جتنی جلدی ہو سکے مکمل کرنا چاہتے ہیں جو مجاہد سادھوں مہاتمہ بنا ہوا تھا اس کا نام اکبر علی تھا اس نے کہا سر مجھے حکم کریں میں ہر خدمت کے لیے تیار ہوں مراد خان نے کہا تمہیں کل سے اس بات کا مشاہدہ کرنا ہوگا کہ پرانے لائٹ ہوس کے پراجیکٹ میں دن بار کون کون آتا جاتا ہے اور اندر جانے کے لیے چیکنگ کا طریقہ کار کیا ہے دوسرے کیا خاردار چار دیواری کے اندر صرف فوجی ہی آتے جاتے ہیں یا سیویلین انٹیلیجنس والے بھی آتے جاتے ہیں نمبر تین تمہیں یہ بھی مشاہدہ کرنا ہوگا کہ رات کے وقت وہاں پہرے کا کیا انتظام ہوتا ہے اور کیا رات کو کوئی سر سلائٹ روشن کی جاتی ہے مجاہد اکبر علی عرف سادو مہاتمہ نے کہا سر یہ تو میں نے دیکھ لیا ہے کہ رات کو خاردار چار دیواری کے اندر یا باہر کوئی لائٹ نہیں ہوتی صرف گیٹ پر ایک تیز روشنی وال بل بروشن ہوتا ہے یہاں تاکہ لائٹ ہوس کے منار کے نیچے بھی اندھیرہ چھائے رہتا ہے باقی سر گرمیوں کی رپورٹ میں رات کو آ کر دوں گا اکبر علی چلا گیا اور سرج نکلنے سے پہلے پہلے اندھیرے میں ہی ناریل کی درختوں کے نیچے اپنی جمپڑے کے بہر ہرن کی خال کی چٹان پر جا کر لیٹ گیا اس کا ساتھی مجاہے جو چیلہ بنا ہوا تھا اور جسے آئندہ سے ہم چیلے کے نام سے ہی یاد کریں گے وہ آگ کے کچھ بجے اور کچھ سلکتے ہوئے علاؤ کے قریب ہی چٹائی بچھا کر لیٹا ہوا جاگ رہا تھا اس نے اکبر علی سے پوچھا کیا بات ہوئی ہے اکبر علی سادو نے اسے ساری بات بتا دی اور کہا مراد خان کا حکم ہے کہ ہمیں اپنے مشاہداتی سرگرمیت تیز کر دینی ہوگی دن کے وقت تم ایسا کرنا ایک سمندر میں اشنان کرنے سورج کی پوجہ پارٹ کرنے کی بہانی لائٹ ہو اس کی دوسری طرف چٹانوں کے پاس سمندر کی کنارے چلے جانا وہیں اشنان کے بعد گیان دیان اور تفسریہ میں مصروف رہنا اگر وہاں کوئی آ کر تم سے کوئی سوال کرے تو تم جانتے ہو تمہیں کیا جواب دینا ہوگا دوربین میرے پاس رہے گی تم ساتھ نہیں لے جاؤگے کیونکہ وہاں کھلی جگہ پر دوربین چھپانا تمہارے لئے مشکل ہوگا اس کے کچھ دیر بعد صبح کی روشنی ہوگی اکبر علی سادو نے چیلے سے کہہ دیا جاؤ اپنا کام شروع کر دو اس بات پر نگاہ رکھنا کہ اس جانب سے لائٹ ہو اس کی چاردیواری کے اندر کتنے فوجی پہرے پر ہوتے ہیں اور ان کی سرگرمیاں اور نقل حرکت کس نوئیت کی ہے اس کے بعد دونوں مجاہدوں نے جونپڑی کے اندر بیٹھ کر رات کے بچے ہوئے نمکین شربے میں پکائے ہوئے چول کھائیں اکبر علی مجاہد سادو مہاتمہ کے بیس میں جونپڑی سے نکل کر ایک خاص ذاویہ پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا جس طرح سادو لوگ سمندر کی کنارے گیان دیان میں آسن جمع کر بیٹھا کرتے ہیں اس کے ساتھی اور چیلہ حسب حکم ترشول ہاتھ میں تھام کر سمندر کی کنارے ہری ہری اوم کا جاب کرتا سمندر کی اس جانب چلا گیا جہاں سے لائٹ ہوس کی چار دیواری کا مغربی پہلو صاف دکھائی دیتا تھا وہ ایسے رخ پر بیٹھا تھا کہ لائٹ ہوس کی ارد گرد کا سارا علاقہ اسے صاف نظر آ رہا تھا دوسری جانب اکبر علی بیس سادو مہاتمہ بند کر جونپڑی کی آگے چند قدموں کی فاصلے پر دونی رمائے بیٹھا تھا چھوٹی دوربین اس نے اپنے قریب سوکے پتوں اور جاڑیوں کی ڈیری میں چھپا رکھی تھی اس طرف کسی سویلین کی عام دروف نہیں تھی وہ لائٹ ہوس کی جانب تھوڑی تھوڑی دیر بعد دیکھ لیتا تھا سورج کافی اوپر آ گیا ہوا تھا دوپ نکلی ہوئی تھی سمندر کی لہریں آہستہ آہستہ سہل کی طرف آتی اور کنارے پر جاگ کی لکیر چھوڑ کر واپس چلی جاتی تھی اتنے میں اسے ٹرک کی انجن کی آواز نائی تھی اکبر علی سادو نے گردن موڑ کر اپنی دائیں جانب دیکھا آواز اس طرف سے آئی تھی اس نے دیکھا کہ سہلی سمندر پر ایک ٹرک اس کی طرف چلا رہا ہے وہ ہوشار ہو کر بیٹھ گیا اور ہری اوم ہری اوم کا جاب کرتے ہوئے بلکل ساکت ہو گیا بگوان کی بگتی اور پوجہ کرتے ہوئے سادو لوگ اسی طرح خاموش اور ساکت ہو جائے کرتے ہیں ٹرک قریب آ گیا تھا اکبر علی سادو نے گوشہ چشم سے ٹرک کو دیکھا یہ ایک فوجی ٹرک تھا اس کے اوپر ترپال کی چھت پڑی ہوئی تھی ٹرک اس سے سو ڈیڑھ سو فٹ کے فصلے پر سے آگے گزر گیا جب ٹرک آگے نکل گیا تو اس نے ذرا سی آنکھ کھول کر دیکھا ٹرک کی اندر آمنے سامنے انڈین فوجی بیٹھے ہوئے تھے فوجی ٹرک لائٹ ہو اس کے قریب پہنچ کر خاردار چار دیواری کی گیٹ میں داخل ہو گیا تب اکبر علی سادو نے دور بین پتوں کے ڈیر سے نکال کر آنکھوں پر لگا کر دیکھا فوجی ٹرک دائن جانب خاردار چار دیواری کی اندر مر گیا تھا اب وہ اس کے چیلے کے رینج میں تھا اسے دوسرا مجاہد یعنی اکبر علی کا ساتھی مجاہد جلہ بھی چوکس ہو گیا تھا اس نے بھی فوجی ٹرک کو گیٹ میں داخل ہوتے دیکھ لیا تھا ٹرک لائٹ ہو اس کے منار کے قریب آ کر رک گیا اس کے اندر سے چار فوجی نکلے جنہوں نے سٹین گننے کندوں پر لٹکا رکھی تھی وہ ایک دوسرے سے باتیں بھی کر رہے تھے ان کی بہت بے معلوم سی آوازیں چیلے کو سنائی دے رہی تھی یہ سارے فوجی ایک کتار کی شکل میں لائٹ ہو اس کی پہلی منزل والے دروازے میں داخل ہو گئے یہ وہ راستہ تھا جو نیچے لائٹ ہو اس کے تیخانے میں جاتا تھا جہاں ایٹمی میٹیریل کی پراسیسنگ کا عمل شروع ہونے والا تھا مجاہد اکبر علی سادو نے ٹرک کو خاردار چار دیواری میں جاتے دیکھ لیا تھا اور اس کے چیلے نے ٹرک کو لائٹ ہو اس کے منار کے اکب میں کھڑے ہوئے اور اس میں سے فوجی جوانوں کو نکل کر لائٹ ہو اس کے تیخانے والے دروازے میں داخل ہوتے دیکھا تھا تھوڑی دیر بعد لائٹ ہو اس کے دروازے میں سے وہی چار فوجی باہر نکلے اور ٹرک کے اندر سے لکڑی کے دو بکس اٹھا کر نیچے لے گئے ایک گھنٹے تک وہاں مکمل خاموشی چھائی رہی نہ کوئی آیا نہ کوئی کیا لائٹ ہو اس کے دروازے کے باہر ہر ایک فوجی پہرے پر کھڑا تھا اس کے بعد وہی چاروں فوجی ایک بر پھر ٹرک میں سوار ہو گئے اور خاردار چار دیواری کی گیٹ میں سے نکل کر جس طرف سے آیا تھا اسی طرف کو چل دیا اسے واپس جاتے مجاہد اکبر علی سادو نے بھی دیکھا تھا وہ اس کے سامنے سے گزر گیا ماحول پر ایک بار پھر خاموشی چھا گئی اس خاموشی میں صرف سمندر کی موجوں کی ہلکی ہلکی یکسا آواز ہی سنائی دے رہی تھی یا کسی وقت کوئی سمندری بنگلہ کی کی کرتا اوپر سے گزر جاتا تھا دوپہر کے تین بجے کے قریب چلہ اٹھ کر اکبر علی سادو کے پاس آ گیا اکبر علی نے پوچھا ٹرک میری دگاہوں سے اوجل ہو گیا تھا اس میں کیا چیز لائے گئی تھی تم نے ضرور دیکھا ہوگا چیلے نے کہا اس میں سے پہلے چار فوجی جوان نکلے تھے وہ لائٹ ہوس کے اندر چلے گئے تھے کچھ دیر کے بعد وہی فوجی جوان دوبارہ بہر آئے اور ٹرک میں سے لکڑی کے دو بکس اٹھا کر لائٹ ہوس کے اندر لے گئے تھے اس کے بعد وہ بہر آئے تو ٹرک میں سوار ہو کر چلے گئے اس کے بعد کچھ نہیں ہوا مجاہد اکبر علی سادو نے اپنے ساتھی چیلے کو ہدایت کی کہ وہ اپنی آنکھوں کو اس طرح کھلا رکھے اور مشاہدہ کرتا رہے چیلہ تھوڑے سے چاول کھانے کے بعد واپس اپنی جگہ پر جا کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا اور کسی کسی وقت اپنے دونوں بازو آسمان کی طرف کر کے سر کو جٹک دیتا تھا اس نے درائے گنگا کے کنارے سادو کو ایسا کرتے دیکھا تھا وہ برابر لائٹ ہوس پر نگاہ رکھے ہوئے تھا سورج گروب ہونے والا تھا پھر دن کی روشنی ماند پڑ گئی وہاں کوئی سرگرمی دیکھنے میں نہیں آئی تھی ایسا لگ رہا تھا جیسے وہاں جو کچھ ہو رہا ہے لائٹ ہوس کے اندر زرزمین ہی ہو رہا ہے گیٹ کے باہر مشین گن کے پوسٹ کے جوان بھی اسی طرح خاموش بیٹھے تھے مورچے کے باہر نکلے ہوئے صرف ان کے ساری نظر آ رہے تھے مجاہد چیلہ اپنے ہستان سے اٹھ کھڑا ہوا وہ آستہ آستہ سمندر کے پانی میں کنارک ناری چلتا ذرا اونچی آواز میں ہری اوم ہری اوم کا منتر پڑتا واپس ناریل کے درختوں میں مجاہد اکبر علی سادو کے پاس آ گیا اکبر علی سادو نے خوشک تہنیہ جمع کر کے دونی رمالی تھی چیلہ خاموشی سے اپنے گروہ کے چرنوں میں بیٹھ گیا اکبر علی نے پوچھا کوئی نئی خبر چیلے نے کہا اکبر علی مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ وہاں ابھی کسی قسم کا کوئی بھی کام شروع نہیں ہوا سوائے ان چار فوجیوں کے نہ کوئی وہاں آیا ہے اور نہ گیا ہے خاردار چار دیواری کی باہر تین فوجی جوان گشت لگاتے رہے ہیں مشین گن کے مہرچے میں بھی فوجی موجود تھے بگر اس کے علاوہ وہاں کوئی انسان نظر نہیں آیا نہ کسی کی آوازی سنائی دی ہے مجاہد اکبر علی نے کہا بہرحال ہمیں آج کی پوری رپورٹ مراد خان کو پہنچانی ہوگی میں رات کے پچھلے پہر اٹھ کر جاؤں گا تمہیں جگہ دوں گا تم ہوشیار ہو کر بیٹھنا یہاں کسی نہ کسی کو ہم پر شک پڑ سکتا ہے یہ انتہائی سیکیورٹی کا علاقہ ہے میں تو حیران ہوں کہ ابھی تک ہم سے کوئی پوچھ گچھ کرنے کوئی کیوں نہیں آیا بہرحال ہمیں ہر اعتبار سے چوکس ہو کر بیٹھنا ہوگا یہ دونوں صرف جھومپری کے اندر دیا جلاتے تھے اسے جھومپری سے باہر نہیں لاتے تھے اور علاو بھی روشن نہیں کرتے تھے بلکہ اس طرح سے جلاتے تھے کہ شولہ بلند نہ ہو صرف دعا نکلتا رہے یہ دعا انہیں رات کو مچھروں سے بھی بچاتا تھا علاو کے شولہ دور سے نظر آ سکتا تھا وہ جان بوجھ کر کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا چاہتے تھے انہوں نے سلور کی پتیلی میں پکائے ہوئے چاول نکال کر تھوڑے تھوڑے کھائے پانی پیا اور سو گئے رات کے پچھلے پہر مجاہد اکبر علی صادو اٹھا اس نے اپنے ساتھی مجاہد کو بجگا دیا کہنے لگا میں جا رہا ہوں تم ہوشیہ رہنا یہ کہہ کر وہ چلا گیا وہ ایک خاص غیر آباد ویران راستے سے ہوتا ہوا رات کے اندھیرے میں ہی مراد خان کے خفیت کانے پر پہنچ گیا مراد خان اور عمران سو رہے تھے ان کے باڈیگار نے انہیں جگا دیا اکبر علی مجاہد چادر سے مو سر لپیٹے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا اور جو کچھ دن بار میں اس نے اور اس کے ساتھ مجاہد چیلے نے دیکھا تھا وہ لفظ با لفظ مراد خان اور عمران کو سنا دیا اور کہا سر وہاں تو ہر وقت خاموشی چھائی رہتی ہے مجھے تو لگتا ہے کہ اصل کام کسی اور جگہ ہو رہا ہے یہاں صرف کوئی سٹور وغیرہ ہی ہے مراد خان نے عمران کی طرف دیکھا تمہارا کیا خیال ہے عمران بولا میرا خیال ہے جیسا کہ ہمیں اطلاع مل چکی ہے ابھی لائٹ اوس کی زیرز میں لیبارٹری میں پروسیسنگ کا کام شروع نہیں ہوا یہ عمل ہفتے دو ہفتوں میں شروع ہوگا ابھی وہاں صرف ضروری سازو سامان جمع کیا جا رہا ہے لیکن یہ بات تیہ شدہ ہے کہ ایٹمی میٹریل پر جو عمل بھی ہوگا اسی لائٹ اوس کے نیچے تیہ خانے میں ہوگا اور چھے سات جترے بھی ایٹمی مواد کے سلنڈر ہیں وہ اسی جگہ تیہ خانے میں ہی ہیں مراد خان نے مجاہد اکبر علی کی طرف متوجہ ہو کر کہا یہ بتاؤ کہ تم میں سے کسی نے لائٹ اوس کے مینار میں کسی کو دیکھا ہے لائٹ اوس کے مینار کی تین منزلیں ہیں ہر منزل کے گر چھوٹا سا گول جنگلہ لگا ہوا ہے کیا کبھی اس جنگلے میں تمہیں کوئی فوجی یا سویلے نظر آیا ہے مجاہد اکبر علی بولا ابھی تک تو مجھے وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آیا ویسے میں اب اسے بھی نگاہ میں رکھوں گا امران نے پوچھا لائٹ اوس پراجیکٹ کے گیٹ میں سے اندر داخل ہوتے ہوئے گارڈز کس طرح چیکنگ کرتے ہیں اکبر علی نے جواب دیا ابھی تک تو ہمارے سامنے کل ایک فوجی ٹرک ہی داخل ہوا ہے اس کی گیٹ پر چیکنگ نہیں ہوئی ٹھیک ہے مراد خان نے کہا تم اپنی ڈیوٹی پر جاؤ اکبر علی سادو موسرل پیٹ کر چلا گیا دوسری روز دن کے بارہ بجے کے قریب ایک فوجی ٹرک آیا اور لائٹ اوس کی گیٹ میں داخل ہو گیا وہ لائٹ اوس کی منار کے پہلو میں رک گیا اس میں سے تین فوجی باہر نکلے اس کے بعد چار سویلین کپڑوں والے باہر نکلے جنہوں نے ڈاکٹروں والے لمبے سفید کوٹ پہنے ہوئے تھے یہ چاروں آدمی لائٹ اوس کے اندر چلے گئے ان کو چھوڑ کر فوجی ٹرک واپس سلا گیا اکبر علی مجاہد نے ٹرک کو پراجیکٹ کی گیٹ میں جاتے دیکھا تھا اس کے بعد وہ لائٹ اوس کے پیچھے جا کر اس کی نظروں سے اوجل ہو گیا تھا اور اسے کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا کہ اس کے اندر سے کون باہر نکلا ہے